فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اور یہی وجہ ہے کہ غوفِ خدا سے نکلا ہوا ایک آنسوں بے شک وہ مکھی کے سر کے جتنا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اپنے بندے بر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور دوسرا غون کا وہ اترا یعنی وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے اسی لئے قرآن پاک میں بھی شہیدوں کے مقام کو بیان کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارت جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہی اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اور دو نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگی اور دوسری نشانی وہ ہے جو اللہ کے فرائز میں سے کسی فریضہ کی ادائی کی حالت میں لگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوفِ خدا میں رونے والوں میں سے بنائے اور اپنی جان کا نظرانہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے والوں میں سے بنائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا 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 موسیقا